اسلام علیکم گائز کیسے ہو آپ چاپ تو میں ہوں میرہا کی ماما اور یہ ہے میری پیاری سی کیوٹ سی بیٹی میرہا دیکھ سکتے ہیں آپ ہائی بولی بیٹا ہائی بولی ہے میرہا ہائی تو میں میرہا کے طرف سے آپ سب سے ہائی بول رہی ہوں اور آپ میری کیوٹ سی بیٹی کو ماشاءاللہ دعائیں دیجئے تو اب ہم لوگ نکلیں گے جائیں گے آج کھانا کھانا کے لیے باہر تو ارادہ تو نہیں تھا کہ گھر میں باہر کھانا کھانا کے لیے جائیں گے لیکن آپ کے بھائیاں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو آج گھر سے باہر ہی کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کے ہاں میں جاری ہونا میرے ہینڈ پہ بہت زیادہ پین ہو رہی ہے تو درد کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں میرے لیفٹ ہینڈ میں بہت زیادہ پین ہے جس میں بیوی کو گودی میں لیا ہے تو جس کے وجہ سے اب ہم لوگ گھر سے نکل رہے ہیں تو سیریوں سے اترتے ہوئے اب میں تھرٹ فلور پہ رہتی ہوں گائز تو اتنا دکت ہوتی ہے سیریوں سے اترنے میں نہ بتا نہیں سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرٹ فلور سے نیچے اترنے میں فائنلی 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 روڈ پہ آگئی میں اور دیکھئے میری کیوٹ سی بیٹی کے ساتھ اسکوٹی پہ میں سوار ہو کر جا رہی ہوں ماشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے اور آپ سب میری بیٹی کو بہت ساری دعائیں دیجئے اور ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی تو ابھی آپ کے بھائیاں بتا رہے ہیں کہ چلو پہلے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آج ہم لوگ کھانا ہی کھا لیتے ہیں پہلے اس کے بعد دیکھا جائے گا ڈاکٹر کے ہاں جائیں گے تو ڈاکٹر بھی ڈاکٹر شنیل نام ہے اس کا تو وہ بھی آئیں گے شاید پانچ بجے یا پھر اس سے چار بجے ایسا ہی کچھ ٹائم ہے اس کا اپائنمنٹ کا فکس نہیں ہے تو ہم لوگ فائنالی پہنچ گئے کانٹی ریسٹورینٹ تو جی ہاں یہ ہے بنگلور میں اس کے جاس دیکھئے کچن کانٹی یہ ریسٹورینٹ کا نام ہے اور ہم لوگ فائنالی کچن کانٹی میں پہنچ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے میرہا کی ممی میرہا اور میرہا کے پاپا فائنالی ہم لوگ ریسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کو کدھر بیٹھنا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے تو ہم لوگوں نے سیٹ کو چوس کیا اور دیکھئے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھنے جا رہے ہیں پھر میری پیاری سی مرہا اس کے پاپا کی گودھی میں ہے اور ہم لوگ فائنالی ابھی بیٹھے نہیں ہیں جیسائیڈ ہی کر رہے ہیں تو فائنالی ابھی ہم لوگ بیٹھ گئے دیکھئے پور ریسٹورینٹ کھالی ہے لیکن ہاں ابھی فیملی تو ایک فیملی سات آٹھ لوگ آئے ہیں فیملی کا ایک ساتھ بیٹھے ہیں ادھر سائد پارٹی ہے انہوں کے گھر کا تو سائد کچھ ہوا ہوگا انہوں کے گھر میں تو دیکھیں میری پیاری سی میرہ مینو کا کتاہ کھول چکی ہے اور میرہ دیکھتے ہیں کیا کیا آرڈر کرتی ہے تو میرہ بیٹا آرڈر کیجئے آپ کیا آرڈر کرنا چاہ رہی ہیں تو فائنلی بیٹر بھائی آگئے ہیں انہوں کا بتانے کے لیے کہ آرڈر لینے میں تھوڑا سا ٹائم ہے بھائیہ اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جب تک آرڈر لینے کے لیے دیسائید دینے کے لیے دیسائید کیجئے کیا آپ کو آرڈر دینا ہے تو آپ کے بھائیہ مجھے کہہ رہے ہیں کیا آرڈر کروگی تو دیکھیں میں آپ لوگوں کو تب تک میں ویڈیو بنانے میں بہت ہوں اور یہ میری کیوٹ سی بیٹی مجھے پکرنے کے لیے دیکھیں کیسے آرہی ہیں اور یہاں پر بھی ہم کو دشٹرپ کر رہی ہیں تو میری بیٹی میری کیوٹ سی ماشروم سی سویٹ سی بیٹی کے لیے آپ لوگ لائک اور سبسکرائب کر دیجئے میڈیئر فرینڈز تو یہاں پر دیسٹرینٹ کانٹی میں کیچن کانٹی میں جب بیٹھی ہونا وہیں پہ آپ کو پتا ہے وہیں پہ میٹرو کا اسٹیشن بھی بن رہا ہے ابھی بنا نہیں ہے بن رہا ہے اور سامنے سے میٹرو گزرتی ہے میٹرو کا پول وہ دکھ رہا ہے نا وہ میٹرو کا پول ہے اور ہم لوگ کھانا کا انتظار کرتے ہوئے وہاں پہ بلکل چپ چاپ ہو کے بیٹھے ہیں لیکن فائنلی کھانا تو آ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں الفام ہے کھانا میں ہم لوگ کا الفام ہے اور میری بیٹی جو ہے ہم کو بات بھی نہیں کرنے دی رہی ہے دیکھیں 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 روڑی ہے میری پیاری تو کھانا فائنلی آ گیا ہے یہ ہے رومالی روٹی اور میں نے دو رومالی روٹی دو تندوری روٹی اور ہاف الفام اور بریانی کو آرڈر دیا تھا تو دیکھ سکتے ہیں میری کیوٹ سی بیٹی میری سائیڈ میں چیر لے کے وہاں پہ اس کو بیٹھائے ہیں اور میری بیٹی تو دیسٹرپ کرنے کے ماملے میں بہت زیادہ دوسرے دیسٹرپ نہیں الحمدلیلہ اچھا بھی لگتا ہے نا بچہ دیسٹرپ کرے تو کس کو کرے گا دیسٹرپ ماں باپ کو دیسٹرپ نہیں کرے گا بچہ تو کرے گا کس کو دیسٹرپ اور جو بچہ ایک پھتا ہے دیویا دیسٹرپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہونے کا کیا فائدہ اور بچہ اگر ماں باپ کے ناک پہ دم ہی نہ کرے تو پھر بچہ ہونے کا کیا فائدہ تو چلو ٹھیک ہے بچہ ہے تو ماں باپ کا ناک پہ دم کرے گا ہی ابھی دیکھیں میری ساتھ میری بیٹی کیوں کہ کروئی سامان کو فیک رہی ہے اور ہم لوگ کھا رہے ہیں الفام تو ایک ڈسٹ کے بارے میں تو میں بتانا ہی بھول گئی کہ سپائسی پنیر مسالہ باپ ڈے اتنا تکھا ہے بائی گوڈ میں تو کھائی نہیں سکی صرف پنیر چون چون کر گئے میں نے کھا لیا اور سبجی تھوڑا سا تھوڑا سا کھائی کیونکہ سپائسی مجھے زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ میں کھائی نہیں پاتی ہوں تکھا بہت زیادہ نہیں کھا پاتی ہوں میرے تو کان سے دھوانے کلنے لگتا ہے بائی گوڈ آپ کو پتہ ہے آپ سب کو معلوم ہا چاہیے کہ میرے بہت سے ایسے کھانے والا چینل ہیں یوٹیوب پہ یا فیس بک اسٹرگرام پہ کہیں بھی دیکھو اتنے سارے سپائسی ڈیسز کیسے کھا جاتے ہیں ایک لڑکی ایک لڑکی نہیں بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو ہری میرس کو ایسے کھاتی ہیں جیسے مان لو کو کوئی سلاد کھاڑی ہو بس ہری میرس نہیں کھاڑی وہ لوگ لگتا ہے کہ سلاد ہی ہے ان لوگ کے لیے باپ رے کتنا کیسے کیسے کھا لیتے ہیں بھائی تم لوگ کیسے کھا لیتے ہو سلوٹ ہے تم لوگوں کو باپ رے باپ ہم تو تھوڑا سا بھی تکھانے کھا پاتے ہیں اور اتنا زیادہ تکھا اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کیونکہ میرے ہزبنٹ کھا رہے ہیں وہ بول رہا ہے ٹھیک ہے نورمل ہے لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں اتنا زیادہ تکھا لگ رہا ہے جبکہ مجھے کوئی پرولم نہیں ہے یہ نہیں موہ میں الرجی ہو کچھ ہو وغیرے وغیرے لیکن میں تکھانے کھا پاتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے تو نہیں آتا تکھانے کے لیے اور دیکھئے میرے ابھی ابھی پھر سے میں نے تھوڑا سا سپائسی لیا ہے اور سو سو کرتے ہوئے میں کھا رہی ہوں اور الفام بھی ہے جو میں نیز لگا کے کھا دی ہوں تو آپ لوگ کو کیسا لگا یہ ویڈیو تو ہم موہیں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا بھائی می ڈیئر فرینڈز تو اسی طرح کا نینے اب لوگ لے کر آتے رہیں گے آپ سب کے بیچ میں اور ابھی ہم پی رہے ہیں مینگو جوز اوہو میں نے تو مینگو جوز کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا ہی نہیں کیونکہ مینگو جوز کا بھی آرڈر دیا تھا میں نے تو یہ رہا مینگو جوز بہت ہی جیادہ یمی ہے ٹیسٹی اور شادیسٹ ہے تو میں پورا نہیں کھا پائی کیونکہ میں نہ تھوڑا تھوڑا کھاتی ہوں ویٹ بہت زیادہ ہو گیا میرا بیوی کا ڈیوری کے بعد دس کلو کم کرنا ہے پھر بھی تو اس وجہ سے میں تو تھوڑا نہیں کھا مطلب آدھا کھائی باقی آدھا بھی نہیں تھوڑا سا میں پی اس کے بعد بھائیا تمہارے گولے کے آپ ہی کھا لیجئے تو وہ لے لیے اور میری کیوٹ سی بیٹی دیکھ سکتے ہیں آپ بل تو آگیا ہے اور فائنیلی سارے ڈیسٹ کھالی ہو چکے ہیں اور تھوڑا سا سپائسی پانیر کا سبجی بچ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور ابھی بھی گلاس میں ہے ہی جوس اور دیکھ سکتے ہیں گلاس میں جوس ابھی بھی ہے ہی اور فائنیلی ہم لوگ ہو گئے ڈن کھالیے پھل کھا اور آپ لوگ کو کیسے لگا ہمارا یہ چینل کو لائی کر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا اور وہ رہے آپ کی بیبی اور بھائیا تو یار میں نے تو پانی نہیں پیا سارا کھالیا تھوڑا سا بھی پانی نہیں پیا لیکن چلو تھوڑا سا ویٹ کر کے پانی پینا چاہیے آئیر وید کے لوگ ہم ایسا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ویٹ کر کے ہی پانی پینا چاہیے تو فائنیلی ہم چلے گئے ہینڈ واش کرنے ہینڈ واش کرنے کے بعد بل پہ کیا بھائیا کو ٹپ دیئے کیونکہ بہت اچھا سرویس کرتا ہے نا تو بندے کو ٹپ دینا بنتا ہے اور یہاں پہ تھرڈ فلور بھی ہے تھرڈ فلور میں پارٹی ہال ہے اور بہت ہی جیادہ بڑھیا ہے یہاں کا انتظام بہت ہی جیادہ اچھا ہے دیکھنے میں بہت ہی جیادہ اچھا لگا اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہم فائنیلی پہنچ گئے گراؤنٹ فلور میں اور گراؤنٹ فلور سے ہوتے ہوئے میں نکل رہی ہوں اور یہاں سے گیا تھا مہنگو جوس اسی لئے آپ لوگ کو جوس بار بھی دکھا رہی ہوں کہ یہی پہ جوس بنتا ہے تو ادھر مٹھائی ہے تو فائنیلی ہم لوگ کانٹی سے بہار آگئی اور آپ لوگ کو اس لئے کیلئے ساف ساف بھلکل نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ خود سے ہی بنا رہی ہوں اور میرے ہی ہاتھ میں ہے تو سوچا کہ چلو کانٹی کے آگے میں چکن کانٹی کے آگے میں ہم لوگ تھوڑا سا فوٹو لے لیتے ہیں اور یہی پہ ہے میٹرو اسٹیشن بند رہا ہے اور ادھر میٹرو گزرتا ہے تو فائنیلی ہم لوگ اس کوٹی پہ سوار ہوکے نکل گئے اور اس کو یہ بیلڈنگ بہت ہی پیاری اور شاندار بیلڈنگ ہے اور یہ بیلڈنگ بند رہی ہے ساتھ تین نہیں سات آٹھ منزل ہوگا اس بیلڈنگ کا تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے گھر تو ڈاکٹر کے جانے کے لئے ہم لوگ نکل چکے ہیں تو ہلکے ہلکے بائک کے سپیڈ کے ساتھ کیا بولا جائے ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ تو نہیں گول سکتے کیونکہ بائک پر سوار ہیں تو ہلکے ہلکے سپیڈ کے ساتھ ہم لوگ ڈاکٹر کے یہاں سے آ گئے جو ڈاکٹر کے ہلکے ہلکے بلوگ نہیں دکھایا آپ کو تو تو ابھی ہم پارک میں آگئے تو آپ کے بھئیہ کو بولے کہ چلیے ہم لوگ پارک میں بھی سورا سا گھوم لیتے ہیں اور بیوی کو بھی دکھا دیں گے کیونکہ یہ پارک ہم لوگ کے گھر کے بغل میں ہی ہے پارک ایک نہیں ہے بہت سارا ہے تو برے سہر میں شاید پارک ہوتے ہی ہیں کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں کہاں پہ گھومنے جائیں کیا گرے واکنگ کرنے کے لئے تو بہت جروری ہے تو فانیلی ہم لوگ آگئے ہیں پارک میں تو پارک میں راؤنڈ لگا رہے ہیں دو تین راؤنڈ کے بعد میں فانیلی بچوں کے کھلنے کی جگہ پھر سوار ہو گئی ہوں تو بچے میرے بہت ہی زیادہ کیوٹ ہیں بہت ہی زیادہ کیوٹ ہیں میری بیٹی لیکن کانت تو کرنے میں بہت ماہر ہے یہ چیز گیرانا وہ چیز گیرانا لیکن ہاں ایک تو بات ہے میری بیٹی تو گراتی ہے سامان سب ٹیبل پہ ہو کہیں پہ بھی اپنے پاپا کا کپڑا بغیرے ہو گرانے میں بہت زیادہ ماہر ہے تو ابھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی میں تو میری کیوٹ سی بیٹی کے ساتھ میں ابھی ایکسرسائز کرنے کے لیے آ گئی ہوں تو پتہ نہیں میری بیٹی کے طرف میرا دھیان چلا گیا تو اسی لیے اس کی ہی باتیں کر دی میں نے سوری ماف کرنا تو ابھی ہم لوگ ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے آ گئے ایکسرسائز ایریا میں اور یہاں پہ ہر پارک میں نا جیم ہے لیکن بہت اچھا ہے کیونکہ گڑی بلوگ بہت ایسا تھی نہیں ہے کہ سارے لوگ ایفورٹیبل ہی ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں جیم جانے کو جیم جوائن کرنے کو کیونکہ جیم میں پیسہ لگتا ہے بہت زیادہ اور تو فری میں چلو پارک ہر پارک میں لگ بھگ یہاں کے ہر پارک میں جیم ہے میں بینگلور میں ہوں میں نے سیٹی کا نام ہی بتانا بھول گئی کہ میں بینگلور میں ہوں تو میں نے یہاں پہ اچھے سے جیم کیا سائیکلنگ کیا اور یہ جو میں اس میں گھوم رہی ہوں تو یہ کمر کا ایکسرسائز کرنے والا مسین ہے جس میں جوڑ دار جھٹکا لگا کیسے گھوم رہی ہوں تو گھومتے ہوئے میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگ کو بھی ایک ویڈیو دکھایا جائے کیسے گھومتے ہوئے کیسے کیسے لگتی ہوں میں تو فینلی گھر پہنچ گئی تو کیسا لگا آج کا بلوگ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو تھینکس ووچنگ